دعا برائے زہرِ حجتِ قدر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کلِ ولیِ کل حجتِ بن الحسن سلواتکا علیه وعلیق آبائه فی حادِ ساعتِ وفی کلِ ساعت ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حَتَّا تُسْكِنَهُ اَرْزَكَتَوْا وَتُمَتْتَعُو فِيهَا تَبِيلًا یا محمود و بحقِ محمد یا آلہ بحقِ علی یا فاطر و بحقِ فاطمہ یا موسین و بحقِ الْحسن یا قدیم الْعِسَانِ بحقِ الحسین الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ ایک سلوات و محمد وآل محمد سلوات و برنازیم عبادت ہے امام رضی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر جس بندے دے گناہ اتنے زیادہ ہو جاویں اپنے گناہ دا کفارہ ادا نہ کرسکے خلوص دلنا محمد وآل محمد دیزات دروب بھیجے مالک و بسارے گناہ محمد فرمان دیس ملک سلوات وآل محمد نعرے تکبیر سب ملکے بولو سارے خالدنا بہت بلند ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری حسینیات زندہ بات حسینیات زندہ بات یزیدیات مردہ بات یزیدیات باوازِ بلند صلوات و محمد وآل محمد نعرے حیدری صلوات و محمد محمد ماشاء اللہ لا حول ولا اقوة اللہ باللہ اللہ 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 بسم اللہ الرحمن رحیم صلوات اللہ 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 علیہ وسلم اللہ رحمت للعالمین صلوات وصلاة والسلام وعلى وسیعی ووزیرہی ووارس علم زینت المسجد والمہراب والممبر فاتلو دے والبدر والنین بالحسن والحسین امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مظلوم المکتول مجروع من القفا فل ارضِ کربلا اللہ جی قال اندہ وقت ودائی من الخیام یا جھنبا ویوم اکرسو میں یا رکیت و یا شگینات اللہ علیکم نام نیسلام حکم مکتول کو گربلوچ عجر رکم اللہ علیہ وسلم آیا میں عزائی سوائے علم شبیدے کوئی گا ہم نہ دیکھو آدھا پیاہ کے مکتول کو گربلوچ تے شبیر نے خود دفنایا اور اب جانے کے جئی کبار کھتی اپے کے اوجی اکفان پا آدھا پیاہ رجر نا ہائی اپنی گربت تھے چڑھا پتر کبار لہایا اوہ اس کیا مجبوری کبار بڑھا کے تچاپ نشان جی بابا میں نوکے رہا ہوں عجر رکھو میرے آدھا پیاہ کے مکتول کو گربلوچ تے شبیر نے خود دفنایا اور اب جانے کے جئی کبار کھتی اپے کے اوجی اکفان پا آدھا پیاہ رجر نا ہائی اپنی گربت تھے چڑھا پتر کبار سمایا اوہ اس کیا مجبوری کبار بڑھا کے تچاپ نشان نمیتھائے اما با کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وآنا من الحسین سلام مالک سوئے غم شبید کوئی غم نہ دے وے بہت سونہ سون رہے ہو خدا بھنی مطال دور مجر عظیمت آپ فرمائے دعا ہے جتنے عزدار دور آئے وہ مالک اور دور آئے اپنی بارگاہ اپنی بارگاہ جو ظلمت بھول فرمائے جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں مولا صاحب نے صحت کاملہ تعافیٰ فرمائے جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں صدقہ جنابی اصکر بابا حوائج علیہ السلام مولا صاحب جو نیک اور صلح اولاد تعافیٰ ساڑھے بار میں امام دعظہور تاجیب فرمائے امام علیہ السلام دے قدمہ بے جامعہ شہدت نصیب فرمائے ایک صلوات و محمد و علی محمدی زیادہ پھر بھی مل کے صلوات پڑھو محمد و علی محمدی زیادہ اللہ محمد و علی محمد پاک پہمبر نے فرمایا محمد و علیہ السلام کہ میں حسین چوانا حسین میرے چوے جڑا بندہ میرے حسین دنال پیار کر دے میں محمد مصطفیٰ اس کے خوش بھی ہوں دا اس کے حق دعا بھی کر دا محمد و علیہ السلام تصریف فرمائے ایک زانو تے امام حسین علیہ السلام دوسرے زانو تے اپنا سکھا پیٹا حضرت ابراہیم پاک نبی کہیں وے لے اپنے نواز سے نچم دیں کہیں وے لے اپنے پیٹے ابراہیم دے بہت سے گھندن یا جبرائیل آگیا کہہ دے یا رسول اللہ اللہ با درود و سلام دے پہ آگے میں جاندہ ہوں دو میں تے کو ڈھیر پہ آگے لیکن آج ہک میں چجھے ہک آپ چجھ سمجھا رہی ہے پاک پہ امر نے کئی دفعہ نواز سے دا مو چمیا کئی دفعہ اپنے بیٹے دا مو چمیا پھر اس نتیجے پہ پہنچے حسین بطول دا پترے ابراہیم کنیز دا پترے فرمایا جبرائیل ہو جاؤ میرے پروردگار نواغ حسین دین سمجھ کے کول پہ رکھنا ابراہیم پتر سمجھ کے تین پیاریں پیاریں ماشاءاللہ میرے سامنے کسیر تعدادیں تو سان ازادار موجود ہو اتنا ٹائم بھی نہیں ایک دو جملے دھواری فضیلت دے اکہ جملہ امام دی فضیلت دا اس تو بات میں ذکر مسائل اتنا ازاداری دے خرچ کر دے ہو لکھا روپے لگ دے آیا اس لفی کو عجل ہے یا کوئی نہیں معصوم فرمارے من انفق در حمن فی ازائل حسین قاتب اللہ لہو بکل در حمین صدقی نہا سما جیڑا پندہ ہیک روپیا ازاداری حسین واسطے خرچ کر دے اللہ اس ہیک روپے دے بدلے اور اس ستہ نکی آتا کر چھوڑے دے پھر فرمارے اس روپے دے ہوندہ کیا ہے تاج رکھ لہو ملائکہ تجھ سمائے اے ہیک روپیا قدا ون فرشتیاں دے بھی تقسیم کر چھوڑے دے مثال دینا اگر ہزار فرشتیاں وہ ہیک روپیا مالک ہزار پہ تبدیل کر چھوڑے سی لگ فرشتیاں وہ ہیک روپیا لکھ روپی تبدیل ہو ویسی مالک فرشتیاں تقسیم کر دے فرشتیاں کرتے کیا ہے تاج رکھ لہو ملائکہ تسمائے الہیوم القیامہ تا قیامہ اس ہیک روپے دنال تجارت کر دے راسے جہاں میں مصر دے دن آسی وہ ہیک روپیا پورے پرافت دنال اس ازادارنوں واپس کیتا رہے پھر ہوت کہے نامیں معصوم فرمارے کہ جائے میں لے کوئی بندہ ہیک روپیا حلال دا ازاداریہ مظلوم کربلا واسطے خرچ کر دے معصوم ہمارے مالک اس کے واسطے کسرن بن اللہ ہو کسرن جنہ اللہ اس ہیک روپے دے بدلے جنہ دے جو سواستے محل بنا چھوڑا ہے ایران دویت ایک بہت مشہور تاجر ہے یا سید رامن اللہ کہ کچھ جوانہ نے ازاداریہ مظلوم کربلا دا انتظام کی تا لیکن انہوں نے کوئی اتنی رکم نہ آئی جو ازاداریہ مظلوم کربلا منا سکے لنگر واسطے پیسے کوئی نہ پریشان ہو گئے اصلا جو ازاداریہ مظلوم کربلا دا انتظام کی تا ہے اتنا خرچ اخراجات ایکیویں پورا ہو سی پریشان بیٹھے ہیں جو کسی نے مشورہ دیتا اس یازد شہر دویج ایک تاجر ہے جرا امام حسین علیہ السلام دا ازادار ہے اور بڑی محبت کر دا امام علیہ السلام دنال وہ جوان اکٹھے ہوکے اس تاجر دے کولائے سارا واقعہ دسیا تاجر نے وہ چیک بک چاکے انہیں جوانہ دے حوالے کر چھوڑی تے آنکھا لگا جتنی دن لاکھے اتنی رقم لکھ چھوڑے لیکن جو میں ذکر سونے ازاداریہ میں ہونی چاہیے جوانہ نے برگر سمجھا رہیے جوانہ نے ایک کسی رقم لکھ کے اس چیک بک تے اس تاجر دے سامنے لے گئے لیکن کیا کہنے اس تاجر دے مرفت دے اس نے او رقم نہیں دیتی اس رقم تے ہاتھ راکے سائن کر چھوڑے چیوے لے کچھ عرصے بعد اس دنیا تو چلا گیا اس جد سے ادھے کسی عالم نو یا پرہیزگار شخص نو خواہ بچھایا اس نے سوال کیتا تو جو امام حسین علیہ السلام دا بہت بڑا ازادار ہاں ہے میں ایک در ساتھ تیرین اور سلوک کیوں جو ہوئے وادہ میں زیادہ تری پتا جدو میں قبر بھی پہلی رات قبر ہچ گیا فرشت میں کول آئے فرشت میں نامہ اعمال لے کے امام حسین دی خدمت پیش کیتا ہے امام علیہ السلام نے میرا نامہ اعمال الٹا کر کے سائن کر چھوڑا فرمایا یہ میرا اوہ ازادار ہے جس میں میری ازاداری باسطے اس کو نے سوال کیتا گیا اس رقم بٹھی بھی نہیں کہ سائن کر چھوڑیا آج حسین اس نے نامہ اعمال نہ دیکھ سی سائن کر چھوڑے سی جتنا خرچ کر سو امام علیہ السلام نے حساب رکھی ہو رہا ہے ہک ہک رو پیدہ حساب دے بہت عظمت ہے میرے امام علیہ السلام دی انسان دی سمجھ جا آئی نہیں سکتی ایتا امام دی ازاداری دے خرچ کرن دی عظمت ہے اگر تسا خاکے کربلا دا حساب لاؤنا اس سے دی عظمت ہے بغدار جب بسرہ دے ویچ ایک گناہدار شخص دنیا تو چلا گیا اس نے وسیعت کی تھی جو حرم امیر المومنین علیہ السلام نجب دے ویچ پہ قدفن کیتا جا ہوئے جہاں لوگ اس نے لے کے چلے رات میں خدام دی خدمت دے ویچ امیر المومنین نے سلام آئے فرمایا ایک بہت گناہدار شخص ہے اس نے حرم اچ دفن نہیں ہونے خادم نجب دے شہر دے دروازے دے کل چلے گئے تاکہ اس نے نجب داخل نہ ہون دیتا جا گیا لیکن وہ جنازہ نہیں آیا خادم واپس آگے رات میں دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام خواب اچھائے فرمایا اج اگر جنازہ آ گنجے اس نے میرے حرم اچ دفن کچھ مولا ماجرہ دی سمجھ نہیں آتی آخر ماجرہ کیا ہے کل تو سا حکم دیتا ہے جو اس نے دفن نہیں ہونے دیمنا آج تو سا فرما رہے ہو جو اس نے میرے حرم اچ دفن کر دے فرمایا جنازہ لے جنازہ لے کے مئیت لے کے نجب پا رہے ہاں رستے دوچرار کے اندھیرے دی وجہ تو اور رستہ بھل گئے انہاں گزر ہویا کربلا دی سرزمین دے بولو مولا فرما نے آتی چلی جس دی وجہ تو کربلا دی خات اڑ کے اس دے کفن تپے گئی اللہ اس ہاتھ پہ بدلے اس نے گناہ ماف کر چکے میرے بھائیوں میرے بزرگوں ازاداری امام حسین علیہ السلام ساڑھی شہر کے حیاتے جویں مچھری پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی نا ایسا ازادار بھی اس تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ازاداری ایسی فاور ہے ایسی طاقت ہے میں علماء تو سنیں بزرگ علماء تو کم دے ویتے وہ فرما رہے ہیں جو ازاداری مصرم کربلا ایسی طاقت ہے جیڑی سوڑے حق اچ دعا کے واسطے وقت امام نو مسلح بچھامڑتے مجبور کرنے وہ فرما رہے ہیں جو جیولے کوئی مومن گناہ کرنے حالکہ ازادار یہ میں ہومنا چاہتے ہیں جو میں معصوم چاہتے ہیں اگر ہیک ازادار حسینی گناہ کر دے اپنے گناہ تھی توبہ نہیں کر دا سام مومن بے توبہ نہیں کیتی سام گیا حق بڑھتا ہی نا اللہ دی بارگاہ دے ویچ دعا دے حق بلند کر دے آدھیں میرا اللہ میں تیری حجہ تھا اے ساڑے منہ نہ لائے اس تا حق بڑھتا ہی گناہ دی توبہ کریا میرا مالک اس گناہ دی توبہ نہیں کیتی سام گئے میرا مالک میں تیری بارگاہ دے ویچ مافی منگدام اس تا گناہ ماف کر دے جو علماء نے وجہ دیکھی وجہ کیا ہے امام رو کہا دے میرا اللہ میں اس وجہ تو اس لئے حق چھ دعا پیا منگدام اے میرے دادے حسیندہ زیادہ رہے ہیں اس لئے میرے دادے حسیندی مظلومیت دست کا پاکش دے عزدہ رہو میادہ رہنا تُسا دین دی قدر کیتی کرو اے دین سوکھا نہیں بچے آتی اس دین تے آلیہ سین نے اپنی چادر قربان کیتی اس دین تے جناب اکبر دسینہ لگئے اس دین تے جناب اعباس دے بازو لگئے اس سے دین تے جناب اعسکر دا گلہ لگئے حکم لیتا نہیں تُسا باب الحوائے جناب اعسکر علیہ السلام جولہ برامت کرونا ہے دو اولادہ ہر انسان وہ بڑی ہی پیاریاں ہو دیا ایک جوانی چڑھ دا تے ایک جھولیا دا جڑے جھولیا لے ہوندے نہ وہ بوں پیاریاں ہو دیا جب لے چھوٹا بچہ ماں دی مسکراتن دا جواب مسکراتن اللے دے ماں دی زمانے تے تک نہیں پہنگی تجمل جوانی چڑھ دا گھر تو باہر قدم رکھ دے ماں دعا دے ہاتھ بلان کر کے آدھیے جت پیر ہووی او تو خیر ہو میرے ماں حسین دی شہادت دے دو عجیب گواہ ہیں ایک چار سال دی معصومت جناب سکینہ ایک چھے مہینہ دا جناب اعسکر بیعت بھرا دی اپنی قسمت اسگر دے گلے تو تیر دا وزن زیادہ آئی ماں سومہ دے رکھ سارا تو شمر دا ہاتھ بڑھ دا عجیب گواہ ہیں کربلا تو شام تا ایک امینہ صرف دو کام کر دے یا میرے مام سجاد علیہ السلام نو تازیانہ مرے دے یا سکینہ نو تماجے مرے دے حج رحمل اللہ کربلا تو کفا کفا تو شام سر ہاں نو پہ سناتے لوگ دیکھے نہ حبیب ابن مزاید سر آگیا لوگ آکھے نہ جنگ ہوئی ہو سی ابباس دے سر دیکھے نہ جنگ ہوئی ہو سی اکبر دے سر دیکھے نہ جنگ ہوئی ہو سی لیکن جنوے لے چھے مہینہ دے اسگر دے سر تنگاپ ہوئی ہو ایک بائی دے پاس دے کیا کھنا کربلا جانگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئی ہو تو پھر عورتاں ایک بائی دے پاس دے کیا کھنا منگوہ دوا پچھا لے دے ٹورنٹو پہلے دی ماں مار گئی ہوئی کافلے دے پچھلے سے چھو آواز آوئی ہو میں زندہ ہاں ہندے کابلال سفر کرے دیا جیوے لے کافلہ شام پہنچے نا یزید دے دربار اچھا اس نے صفیر بلایا نا ایک صفیر روم دا وہ اٹھے وہ آدم ایک اجازت ہوئے تو میں سران دا متعلق کرنا چاہنا اس طبیبے میں مزای دے سار دیتا جناب اعباس دے سار دیتا امام حسین علیہ السلام دے سار دے نگاہ پہ زین اسے چلدہ ہے لڑ سکتے ہاں جنگ ہوئی ہو سی اکبر دے سار دیتا جنگ ہوئی ہو سی کاسم دے سار دیتا جنگ ہوئی ہو سی لیکن جیملے جناب اصر دے سار دیتا ہے اسنا اپنے آپ نو آدھے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم آدھے اپنے آپ نو آدھے کاش آج اس طرح بارچ میں کوئی گواہ مل ویندہ میں پچھا ہاں اس طرح جرم کے یہ لفظ سنے نا چار سال دی بھیڑنے پوپی دا دامت چھوڑ کے دیا پوپی اممہ ہون میرے بھیرا دی گواہی دا بس رہا ہے میں کوئی اجازت دے وہ لے معصومہ قریب آکے آ دیئے سفیر اس طرح جرم کیوں کو جہاں اس حیک گھٹ پانی دا مکنے اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ سوائے گھم سفیر دے کوئی گا ہم نہ دیکھو جہوے لے مختار آئے نا تخت اس قاتلان حسین گرفتار کرنا شروع کی تا سر بھیجے آ مالک ایسٹر دا بیٹا جناب ابراہیم بن ایسٹر سر لے کے آئے امام سجاد علیہ السلام دی خدمت بھیجے جہوے لے سر لے کے آئے نا میرے امام سجاد علیہ السلام مٹی تے بیٹھے آئے ابراہیم دے پاسے دے کے دنے ابراہیم ونج مختار نواق جتنا جلدی ہو سکتے اسگر دے کاتل دسکر بھیج تڑپ کیا ابراہیم آدھے مولا آئی تک تو سم منت نہیں کیتی وجہ کیا ہے کیوں منت بدے کریں دے ہو میرے امام سجاد علیہ السلام روکی آدھے ابراہیم مختار نواق کے دسے جتو دا میرا بھیرار قتل ہوئے میرا بھیرار سہید ہوئے میری امام چھانت نہیں بیٹھے میری ماں اور باپ پھنٹا پاڑی نہیں بھیتا جتنا جلدی ہو سکتے اس حرم اللہ دسہر بھیج جملے ابراہیم یہاں کے دسے ہیں نا مختار تڑپ گیا مختار غیرت میں جو شکر ممبر گلت آپ چل پیا جملے اس ظالم گرفتار کر کے دربار چاہتے ہیں آدھے اور ظالمان ام میں ڈس تا سیدھے کی میں ظلم کی تے جہاں ماں نا بطری سالہ نا کٹھا ہے او ماں بھی چھانتے بیٹھئے اس پانی بھی پیتا ہے جہاں نا ٹھارہ سالہ نا مارا گیا ہے او ماں بھی چھانتے بیٹھئے اس پانی بھی پیتا ہے جہاں تیرہ سالہ نا شہید ہوئے او ماں بھی چھانتے بیٹھئے اس پانی بھی پیتا ہے میں ڈساتے سے ہی کیڑے ترین کے دنال کیڑے ظلم دنال اصغر نوں مارے اجھے تک ماں چھانتے نہیں بیٹھے تھنڈا پانی نہیں پیتا بزرگو جوانوں قاتل ہے نا ظالم ہے یہ بھی تڑک کیا دیکھا دے مختار تے مارنا ہے تو میں مریون ہے پر میری ہی گلد جواب دے اجھے او ماں زندہ ہے جس کا پتر میں ماری ہے اج رکھو ملاللہ اج رکھو ملاللہ سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ دیکھو باب الحوائی تا پرسائے اور جنا دی اولاد نہیں دعا مندہ صدقام بولا تو انہوں لے گا سال اولاد عطا فرماتا کس مطابدی یہ جناب رباب تھی اللہ نے دو یہ اولاد آتا کی دیا ایک جناب سکینہ ایک جناب سکینہ جناب سکینہ قیدیاں دی زینت جناب سکر شہیدان دی زینت میری آلیا سینڈ فرمیند کربلا تو کوفہ کوفہ تو شام ہر منزل تے کافر رکے آ میری بھرچائی رباب کیا میں نے سجے ہاتھ مارے نہ کیا میں نے خبے ہاتھ مارے نہ میں کچھ یا بھر جائی کیا بدے گلے دے روک یا کھنا میں کوئی اسرر جو نہیں لبتا یہ ہیں تصورات کسی کے خیالے کے گروت رباب لیتی تھی پہلو سبھا لیتی ہزاروں سال نہیں کما بیٹی رہے لیکن کلیجہ ماتریا سیار کا ٹھنڈا ہوتا نہیں بزرگو جوانو جہاں میلے دس محرم دن آئے مہمان مارے گئے سی بھراب مارے گئے سی کتر مارے گئے سی میرے مام نے غربہ داؤ کا بلند کیتا ہل من ناصرین ینس رونا ہے کوئی میں غریب بھی مدد کرن والا اس اسلغاست اثر پوری کائنات تے ہوئے لیکن جیویں دون ہستی ہیں تے ہوئے ایج کہیں کہ نہیں ہوئے ہیک جناب سجاد تے ہیک جناب اسگر تے پینگے دلے جناب اسگر نے تڑپنا شروع کی تے یا پرددارہ دے وین بلند ہوئے میرے مام خیمے دے درتے آئے دیکھے دن اممہ فضا کیا کوئی پرددار مار گئے آوازہ دا نہیں ہوسائے جیوانو لے دا غریب صدای اسگر پینگے چرام نہیں پیا کرے ہون میرے مام خیمے چی داخل ہوئے جناب اسگر نے چاہیا یہ جناب اسگر نے مام دے پاسے دیکھے دل ربا میں میدان ہوئے دا جی قسمت چیز تا پانی پی گئے ہون میرے مام اسگر نے چاہا کے میدان آلے پاسے ظالمہ دے پاسے دیکھا دیں توڑا مجرمات میں شبیر میرے اسگر کا جرم کوئی نہیں آدھنے گھڑ پانی دے دیوں آوازہ دا دریا بھی وان جیوانو میرے مام نے پانی منگیا ہون نادھی گوڑیاں زمین چال لگیا ان پی گرہ سپائی کن کر کے روان لگ گئے عمر ابن ساتھ فوج چکل مار کے آدھے کلتے حرمر حسین دے پتر نو تیر مار اے او تیر انداز نہیں فکر تیر انداز نہیں تیر انداز آدھا استاد اے سو تیر چائے جڑا ہے وانا نو مریدے اے سو مارند واسے گوڑی لائیے دے کلو تیر ڈھے پیئے عمر ابن ساتھ آدھے حرمر دے کلو بچے نو تیر نہیں پیر لگ دا آدھے چھا میں دیکھ چڑی کھالی کنا تھے چہمے نے مارا میرا جا کریں گا وین کر کے آدھیا یا کریں آدھے یا پڑی ایلاد کوئی نے عجرہ کمل اللہ سوائے گو میں سبی کے کوئی غم نہ دیکھو اے آدھے حسین دے پتر نو تیر مار او مرکمینے تیر مار اے میں پرچھو رہے گو سسڑ چھوڑے رہے جنابِ اسگر نو تیر لگے سچے کند لے کے بے گردی جنابِ اسگر زبہ ہوئے میرے بل پچھا سدبا چیور تیر لگے وقت منظر کے رہا آدھا پیاں جدہ لہبیاں بیودیاں تلیاتوں اکبر ناکمہ سنویرے کدی پتر گڑے دے ریت گرمتے کدی خالی حت سبیرے اکر خالی حت سبیرے اکر خالی حت خیامتے پاسے آنکھے غربت دی تصویرِ تیڑا ویر سکینہ میں تُو خس لے آہے اور مل دے وزنی تیرے اچھا کو ملالا دے تیڑا ویر سکینہ میں تُو خس لے آہے اور مل دے وزنی تیرے اچھا کو ملالا سبیر دے کوئی غم نہ دیکھا اور میرے مام نے پتہ نوہتھا تلیے علیہ السودہ پونہ پڑی داری دے خضاب کرنا شروع کی تے اچھا کو ملالا ہور میں امام پتہ نوچھا کے ست قدمت کر دے ست قدم پچھ ہٹ دے روزان بے قضا آئے ہی تصنیم بن لے آمارے سینے سو چینے دے مطمہ مرونجیس مطمہ بھیر مرونجیس اکے پسوک میرے امام خیمے دے دروازے دے آئے جنے جو بھیر کھڑی آئی جناب سکینہ مادہ تانمنب کے کھڑی آئی آدھی بابا میں لڈی کھار دسائی اور میرا بھیرا پڑی پی کو کنے چپ کر گیا ہے میرے مام نے رمالت آئے اسکرٹی کلتن جو ڈھال گئی ہے آدھی بابا کے خورا آدھے پانی درے سرکو اچھرا کو ملالا آخری جملہ دے دعا پی اٹھیں گا دعا منگی کرو اپنی چھوٹی اولاد اپنی چھوٹی اولاد دفن کرنی پہ جاوے میرے مام نے پتنو اپنی آباد سمائے چاہ کے ٹپے دینا لاکے بہگے آکے جنابے اسکرنو دفن کرنا شروع کی تے کربلا دی کمرے چاہ کے اسکرٹیں باوری شروع کی تیے اوہ بزرگ جوان بیتھے ہو چیملے چیرے دیواری آئیے میرے مام نے گھنڈ کی تیے آدھے نسولا دربلا بیرے تکرمے تیرا چیرہ دادا نرام اچھرا کو ملالا دعا پیا دیندہ اچھرا کو ملالا سوئے غم میں سفیدے کوئی غم نہ دیکھو میں تو ایک سوال کریں دا آخر میرے مام نے پتنو دفن کیوں کی تائی وجہ کیا آئی وجہ ہیوہائی جو پامالی تو بچ جاوے آپ انصاف کرو کہ پامالی تو بچ گئے جنابیس کر نا مرہ بھائی جلو یارہ دہ دن چرے آئے انہا کمینیاں سراندھی گنتی شروع کی تیے ایک کمینہ بے اندرس سارے کوئی نہیں جنو حفظ چاہ کے گھنایا جاہاں اس لیا تھگا پتنی کریں کمینیاں کھویاں کے رکھی انزینہ گھر بڑھوں کی دمین چلے دے بھر دے آنے چائے کمین دنے دمین چلے کیا ہے آنے زیادہ ہی اس گھر نہ لائے جو بیٹے دی کھڑی آئی آ دیا ماں چل دیا پتہ دو جیوار پہ کسرے باڑے دی کھڑی آئی یہ اس کمینہ نے خنجہ دے آنے اس وقت سر جدا کی تے تائید آدھا پہ ہر مذہب دے او تانونے او دے تے دچران کھڑے کہ سجائے پر مسلم اللہ